السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو اللہ عز و جل کی ذات پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کتنی بادشاہت ہے اب اس زمن میں ایک سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کتنی بادشاہت ہے پر فرشتوں کی تعداد کا کوئی اندازہ کہ آخر کتنے زیادہ فرشتیں اس زمن میں امام عبد الرزاق امام ابن جریر امام ابن المنظر ابن ابی حاتم اور امام حاکم رحمہم اللہ یہ ایک روایت لے کر آتے ہیں اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ روایت درجہ صحیح کی روایت ہے اسے حضرت البکالی اسے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو یعنی کہ ملائکہ کو انسانوں کو اور جنوں کو دس اجزاں میں اس کو بنایا ہے یعنی ٹین پارٹس اب ان ٹین پارٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ان ٹین پارٹس میں سے نو پارٹس نو حصے تو فرشتے ہیں ملائکہ ہے اور ایک حصے میں دونوں انسان اور جن ہیں تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ انسان اور جن دونوں کیوں آپ ملا لیں جتنے انسان پہلے دن سے آخری دن تک پیدا ہوں گے جتنے جن جن پہلے دن سے آخری دن تک پیدا ہوں گے ان سب کو آپ ایڈ کریں تو اس کو پھر آپ نائن ٹائمز کریں تو وہ انجلز کی کونٹی ہے اور ایک ایک انجل کا عالم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا اور اس تمام جہنم کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف انیس فرشتے ہیں بس they're more than enough تو سوچیں ایک ایک فرشتے کی طاقت کیا ہوگی اندازہ کریں آپ سبحان اللہ تو اب اتنے فرشتے میرے رب نے بنائے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کو ٹوٹل کمبائن کر دیں ان کی تمام پاپیلیشن کو اس کے نو گنا زیادہ ملائکہ ہیں نائن ہنڈ ٹائمز اچھا پھر ملائکہ کو اللہ نے دس حصوں میں تقسیم فرمایا ان میں سے نو حصے کروبیوں کے ہیں جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے اور کمزور اور سست نہیں ہوتے اور ایک جس اس کے پیغامات خزائن اور جو اللہ عمر چاہتا ہے ان کے پہنچانے کے لیے سبحان اللہ اور کروبیوں سے متعلق بھی میں آپ کو شاید پہلے بتا چکا ہوں جب ہم نے فرشتوں سے متعلق کئی دروس کیے ہیں فرشتوں کی دنیا کے ایک سریز بھی موجود ہے جسے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں جو لوگ پہلے سے چینل سے جڑے ہیں انہوں نے سنی بھی ہو اچھا اب آ جائیں کہ انسانوں اور جنوں کا جو جز ہے نا اس میں کیا معاملہ ہے انسان اور جن یہ خود جو ایک حصہ ہیں اس بڑے دس حصے کے اس کے بھی دس حصے اللہ نے پیدا فرمائے کہ اس کو بھی پوری انسان اور جن کی جو ٹوٹل تعداد ہے اس کو دس حصوں میں جمع کریں تو ان میں سے نو حصے جن ہیں اور ایک حصہ انسان ہیں یعنی انسان جتنے آئے جتنے ہیں جتنے آئیں گے سب کو ٹوٹل کر لیں نا تو اس کا نو گناہ زیادہ جنات ہیں سبحان اللہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو نو جن پیدا ہوتا ہے اچھا پھر انسانوں کے بھی آپ مزید اجزاء کر لیں دس حصے کر لیں آپ ان میں سے نو حصے یاجوج ماجوج ہیں صرف اور ایک حصہ تمام لوگ ہیں یاجوج ماجوج کے علاوہ جو تمام لوگ پہلے دن سے آخری دن تک آئیں گے وہ ایک حصے میں ہیں تو سوچیں یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی ہوگی سمجھا رہی ہے بات آپ کو اس لیے جب یاجوج ماجوج اتریں گے نا زمین پر اس پر ہم بڑی تفصیل سے پورٹل سیریز میں بات کر چکے ہیں تو حضرت عیسی علیہ السلام ان کی تعداد دیکھ کر رب تعالی سے یہی دعا کریں کہ باری تعالی ہم تو نہیں لڑ سکتے ان سے کہ تو اتنے زیادہ ہیں تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ختم کرنے کے لیے انہیں ایک بیماری ان پر مسلط فرما دے گا جس کے نتیجے میں وہ مر جائیں گے اور اب اتنے زیادہ ہوں گے کہ اب ان کو دفنائے کون تو اللہ سبحانہ وتعالی کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جو معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کے نہیں ہوں گے وہ آئیں گے انہیں اٹھا اٹھا کے سمندروں میں پھینک دیں گے جو ان میں سے بچ جائیں گے وہ جانوروں کا کھانا بن جائیں گے اور وہ پرندے پھر ڈسپیر ہو جائیں گے کیونکہ وہ پرندے اس دنیا کے ہوں گے ہی نہیں وہ آئیں گے انہیں اٹھا کے پھینک دیں گے چلے جائیں اچھا اگر وہ اس دنیا کے ہوتے تو اٹھا کے انہیں اپنے گھونسلوں میں لے جاتے کھاتے پیتے مزے کرتے نہیں انہیں اٹھا کے سمندروں میں پھینکنے کی کیا ضرورت ہے تو اللہ کی سبحانہ وتعالی کی بہت مخلوقات ہیں ان میں سے اللہ نے بعض مخلوقات کو اس دنیا میں ظاہر فرمایا پورٹل سیریز میں میں نے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے جیسا آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے پورٹل سیریز سنی ہو تو وہاں پر بڑی تفصیلات موجود ہیں تو یاجوج ماجوج اتنی تعداد میں ہیں کہ ہر ہزار میں سے یہی ہوں گے نو سو نینی آنوے جو جہائیں گے جہانم میں سب کے سب جہانم میں داخل کر دیے جائیں گے ان کی اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ دریا کے دریا پی جائیں گے اور یہ صرف سب مل کے نہیں ان کی ایک جماعت ایک دستہ ان کا سارا دریا پی جائے گا تو دوسرا دستہ جو آئے گا تو جب دوسری جماعت گزرے گی تو وہ دریا کے نشانات کو دیکھ کے کہے گی معلوم ہوتا ہے یہاں پہ کہیں کبھی پانی تھا اتنی تعداد میں یہ ہوں گے یاجوج ماجوج تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان میں انسانوں میں سے نو اجزاء یاجوج ماجوج ہیں اور ایک جس تمام لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے اور یاجوج ماجوج سے متعلق ایک اور روایت بھی میں آپ سے ذکر کرتا چلوں اور ان روایتوں کو بائدہ ہوئے در منثور میں امام سیوتی نے بھی جماع فرمایا ہے امام عبد الرزاق ایک روایت لاتے ہیں اور اسی طرح ابن ابی حاتم بھی ایک روایت لاتے ہیں لیکن یہ روایت حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو دس حصوں میں تقسیم کیا ان میں سے نو حصے یاجوج ماجوج ہیں اور ایک حصہ باقی تمام لوگ ہیں تو اس درس کو دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کو فرشتوں کی تعداد کے بارے میں ایک معمولی سی انفرمیشن مل جائے تاکہ آپ اس کو اندازہ کر سکیں کہ آخر وہ کتنے زیادہ ہیں اور یہ تمام انفرمیشن سننے کے بعد انسان کی زبان سے بس ایک ہی لفظ نکلتا ہے اور وہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا تاکہ ہم ان چیزوں کی معرفت حاصل کر سکیں اللہ اکبر کہ بے شک اللہ ہی کے لئے کبریائی ہے سبحان اللہ بے شک اللہ ہی بزرگی والا ہے لا الہ الا اللہ وحتہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد یحی ویمیت وہو علا کل شئین قدیر بے شک وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رب ہے وہی الہ ہے وہی سب کچھ ہے اور میں اس کا غلام ہوں اور میں کسی قابل نہیں ہوں اور میں کچھ نہیں ہوں اور باری تعالیٰ تو مجھ پہ رحم کر دے تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے تو مجھے معاف کر دے مجھے معاف نہ کیا تو میں بڑے خسارے والا ہو جاؤں گا ربنا ظلمنا انفسنا ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا میرے رب اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا تُو نے ہم پہ رحم نہ فرمایا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے تو ہمیں خسارے سے بچا لے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے اور حق سچ کے ساتھ جمع بھی رہے اور صبر پہ بھی جمع رہے اور پھر ہمیں ان لوگوں میں بھی شامل فرما کہ فلاہم اجر غیر ممنون جن کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا جر ہے ہمیں اسفلہ سافرین میں نہ شامل فرما ہمیں مغضوب علیہم میں بھی شامل نہ فرما نہ ضالین میں شامل فرما ہمیں ہدایتی آفتہ لوگوں میں شامل فرما آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد جن کے لئے جن کے لئے جن کے لئے